بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کون کے حوالے سے حافظ اطولہ کی صلیت آپ کو بتاؤں گا نہ میں سمارٹ گروپ کے جو چارٹر ایکاؤنٹ ہونے کے دعوے دار مالک ہیں نوید اختر جو دبی بھاگ چکے ہیں جنہوں نے ویڈراول بند کر دی ہیں ان اس کی کمپنی کے اوپر روشنی ڈالوں گا نہ میں دیگر اور جو کمپنی اس وقت لوٹ مار کر رہی ہیں ان کے اوپر بات کروں گا میں بات کروں گا صرف الحیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر جس کے دفتر میں کل الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو متاثرین تھے وہ گے اس آس امید کے ساتھ کہ ان کو پیسے واپس ملیں گے کیونکہ لوگوں کی کروڑوں ربے کی انویسمنٹ ہے الحیات گروپ آف کمپنیز میں اور آپ کو معلوم ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جو انویسٹرز ہیں کہ دسمبر سے ویڈراول نہیں ملا دسمبر سے رینٹ نہیں ملا دسمبر سے ہمارے پیسے باؤنڈ کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے جہنزے بالم نے میرے لائف پروگرام میں آگے کہا تھا کہ صرف دو ماہ کا رینٹ رہتا ہے باقی ہم نے کلیر کر دیا لیکن اصلیت پکچر کچھ اور ہے کیونکہ ابھی تو پکچر باقی بھی ہے اور کل کا جو ایک مدوظہرہ تھا الحیات گروپ آف کمپنیز کے دفتر کے باہر وہ کتنا کچھ بڑا تھا کتنا کچھ دورست نتائج اس کے سامنے آئے کیونکہ کل میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ الحیات گروپ آف کمپنیز کو ڈبونے میں جہنزے بالم کے رائٹ لیفٹ میں جو لوگ ہیں انہوں نے جہنزے بالم کی پیٹ میں چھورا گھوم پایا کیونکہ اگر تین سالوں سے یہ کمپنی چال رہی تھی تو اس طرح بی فور یو بھی پانچ سالوں سے چال رہی تھی لیکن اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجھ لیا آپ کو معلوم ہے کہ رانہ زائد جو سب سے بڑا کمیشن ایجنٹ ہے رانہ زائد ہے میں حیران ہوں کہ جس نے الحیات گروپ آف کمپنیز میں رہ کے اربور بے کمائے اور جب جہنزے بالم کے اوپر برا وقت آیا تو دم دبا کے وہ بھاگ گیا رانہ وہ رانہ جو دم دبا کے بھاگ گیا ہے اس کے ساتھ کل میں نے آپ کو ایک وی لاگ میں بتایا تھا کہ اس کے کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے یہ سونے کے بسکٹ لیتا تھا کل میں نے آپ کو شاکراللہ کا نام لیا آزم ترکہ بھی آپ کو بتایا لیکن خیر جس سے رانہ جو ہے سونے کے بسکٹ لیتا تھا وہ حافظ صاحب جو ہے ان کا نام میں ڈسکلوز کروں گا لیکن آئینے والے دنوں میں ثبوت تو ہمارے پاس بلکل موجود ہیں ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ جو انویسٹرز ہیں جن لوگوں نے الحیات گروپ آف کمپنیز میں سرمایہ لگایا ہے ان کا پیسہ ان کو واپس ملے جانزے بالم کو معلوم تھا کہ کل اگر پروٹیسٹ ہوا ہے تو جانزے بالم دم دبا کے بھاگا کیا ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں کیونکہ کل وہاں پہ خواتین کی چیخو پکار بھی میں نے سنی پھر اس کے بعد ون فائف پہ کال بھی کی گئے اور جانزے بالم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دائی سے پونے تین عرب روپے کی اس کی لائیبیلٹی ہے اور اتنی اس کے پاس پروپٹی موجود ہے کل مجھے کال آئی راولپنڈی سے کچھ دوستوں کی اور وہ میرے لئے بہتی قابل احترام دوست ہیں ان کا بھی تعلق فورس سے ہے تو انہوں نے کہا جی تائر یار ہماری بھی انویسمنٹ ہے بتاؤ ہم اپنا سرمایہ واپس کیسے لیں میں نے ان سے پوچھا آپ یہ بتائیں آپ کی اگر انویسمنٹ ہے تو کتنی کچھ انویسمنٹ ہے اور کن کن کی انویسمنٹ ہے خیر ان کے اپنے حلقہ حباب جو ان کی فیملی تھی تقریبا کوئی ڈیٹ سے پونے دو کروڑ یا کروڑ پر کی انویسمنٹ بن رہی تھی میں نے ان کو کہا جی آپ اس طرح کریں آپ مجھے بتا دیں کہ ٹوٹل آپ کی اماؤنٹ کتنی ہے کتنا آپ رینٹ ہے کتنے آپ پیسے لے چکے ہیں کتنے آپ کی ریمیننگ ہے کیونکہ اگر آپ تو یہ ڈالیں گے کہ جو پروفٹ ہے وہ بھی دیا جائے تو وہ نممکن ہے کیونکہ جہنزے بالم آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ انقریب ایک بڑی خوش خبری کے ساتھ مارکیٹ میں آئے گا وہ بڑی خوش خبری کیا ہے یہ آندھے ایک دو چار دنوں میں بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ بڑی خوش خبری جہنزے مارک کیا سنا رہا ہے لیکن آپ کو کل کے پروٹسٹ کی میں بات بتا رہا تھا کہ کل جب وہاں پہ خواتین سمیت جو انویسٹرز تھے وہ وہاں پہ گئے وہاں پہ پختون لوگ بھی تھے انہوں نے بھی وہاں پہ دعویٰ بولا اور ظاہر بہت دعویٰ بولا ان کا حق ہے کیونکہ ان کا سرمایہ لگاو ہے کیونکہ الہیات گروپ آف کمپنیز میں لوگوں نے اس آس امید کے ساتھ انویسمنٹ کی تھی کہ ان کا سرمایہ دوبے گا نہیں کل میں حیران صرف اس بات پہ ہوا کہ ایک صرف مرد مجاہد میں کہوں گا سمیر جدون کو کہ وہاں چٹان کی طرح وہ کھڑا رہا وہ وہاں سے ہلا نہیں وہ جو انویسٹرز سے ان کے ساتھ بات چیت کرتا رہا ان کو مناتا رہا کہ خدا رہا احتجاجی مظاہرہ مت کرے لیکن میں دعوت دیتا ہوں سمیر جدون کو سمیر جدون بھی رانے کی طرح چاہتا تو باگ سکتا تھا سمیر جدون بھی وقاس کی طرح چاہتا تو رفو چکر ہو سکتا تھا سمیر جدون بھی دیگر اور جو کمیشن ایجنٹ ہے جن کے میں ابھی نام نہیں لوں گا کیونکہ پروگرام بہت لنٹھی ہو جاتا ہے ناظرین تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ مختلف کمپنیز کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں تو ایک کے اوپر بات کیا کریں تو اس لیے میں صرف الحیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر روشنی ڈال رہا ہوں اور صرف اس احتجاجی مظاہرے کے اوپر روشنی ڈال رہا ہوں کہ جو کل کیا گیا الحیات گروپ آف کمپنیز کے باہر لیکن وہاں پہ جو چیز دیکھنے میں آئی ہے سامنے ناظرین اب دیکھیں تصویریں دکھانا ویڈیوز دکھانا یہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس کی بیٹ پہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کل مجھے ایک خاتون جس کا نام رکشندہ تھا اس کی بھی کالی اس نے کہا جی کہ آپ ہماری کوریج کریں ہمارے احتجاجی مظاہرے میں آئیں تو خیر میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو ہمک تھانے میں میں نے جب رابطہ کیا جب یہ مظاہرہ ہوا وان فائف پہ کال ہوئی ہمک تھانے کی پولیس آئی اور سمیر جدون کو وہاں سے لے کے گئی لیکن سمیر جدون کو پھر میں سلیوٹ اس وجہ سے کروں گا کہ تمام کمیشن ایجنٹ رانہ زائد ہو گیا وقاس ہو گیا آزم ترک ہو گیا پھر دیگر آپ کو میں بتا دوں مہت شاہ ہو گیا یہ تمام لوگ وہاں سے غائب ہو گئے تھے صرف سمیر جدون نے وہاں پہ جو متاثرین تھے ان کے ساتھ رابطہ کیا سمیر جدون نے ہی ان متاثرین کو منانے کی کوشش کی خیر جب وہاں پہ احتجاجی مظاہرہ ہوا نعرے بازی بھی ہوئی وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی پھر پولیس آئی پولیس سمیر جدون کو تھانے لے کے گئی وہاں پہ پھر الحیات کے ظاہری بات ہے یہ جو اس طرح بھی نظربازی کرتے ہیں ان لوگوں نے اپنے ساتھ ایک پوری وکلا کی ٹیم رکھی ہوتی ہے وکلا بھی تھانے میں گئے اب مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ جو خاتون لیڈ کر رہی تھی جس کا نام رکشندہ ہے میں نے جب پولیس والوں سے پوچھا جی کیا معاملہ ہوا رات کو میری جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی وہ تو ہو گیا وہ ایک خاتون تھی رکشندہ جس کا نام ہے وہ لکھ کے دیکھے گئی ہے جو اس نے درخواست دی ہے اس میں اس نے کہا جی کہ سمیر جدون اس کو دھمکیاں دیتا ہے طرح طرح کی لیکن ایک جو چیز اس میں سے جو میں نے پوائنٹ اٹھایا وہ سب سے اہم ہے وہ خاتون یہ کہتی ہے جی پندرہ لاکھ روپے کی میں نے انمیسمنٹ کی تھی اور اکیس لاکھ روپے میں لے چکی ہوں تو نو لاکھ روپے میرا بھی ریمیننگ ہے کیونکہ ٹو ایکس کی میں نے یہ انمیسمنٹ کی تھی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار اگر آپ نے پندرہ لاکھ روپے کی انمیسمنٹ کی تھی آپ اپنا پندرہ لاکھ روپے تو ریکوور کر چکی ہو اب اس پر جب میں نے کوشش کی کہ سمیر جدون کو میں لائیو لوں پھر میں نے کوشش کی جہنزیب عالم سے اس کو میں لائیو لوں لیکن جہنزیب عالم نے کہا جی کہ میں آئندہ کل یا پرسو ایک دو روز میں آپ کے ساتھ لائیو پروگرام کروں گا اور وہاں پہ جو اور پختون لوگ آئے تھے جو احتجاجی مظاہرہ کرنے کے لیے حیرت مجھے اس بات پہ ہی کہ جب پولیس نے ان متاثرین کو تھانے لے جانے کی کوشش کی کچھ لوگ گئے لیکن وہاں سے کچھ لوگ تھانے کے باہر سے ہی رفوچکر ہو گئے دیکھیں مظاہرہ اگر آپ نے کرنا ہے تو یاد ہو کہ بی فور یو کے ملک نوید نے لوگوں کو پیسے دے کر مظاہرہ کروایا تھا سیفر احمان خان نیازی کے حق میں بی فور یو کے ملک نوید جیسے نوصر باز نے اسلام آباد کے نیشنل پریس کنپ میں سیفر احمان خان نیازی کے حق میں پریس کانفرنس کی تھی وہ اس طرح کے مظاہرے ہوتے ہیں کہ آپ ایک بلکل اتحاد کی شکل میں آئیں اور آپ وہاں سے کتر بتر نہ ہو لیکن کل تھانے کے باہر سے کچھ انویسٹرز غائب ہوگئے جو پختون لوگ آئے تھے ان کی بھی مذاکرات ہو چکے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی تحریر بغیرہ ہو گیا لیکن حیرت اس بات پہ ہے کہ اس رکشندہ نامی خاتون کے اوپر جس کے پندرہ لاکھ تھے وہ کہتی ہے اکیس لاکھ میں نے وصول کر لیے نو لاکھ تو ایکس کا فرمولہ تھا نو لاکھ مجھے نہیں ملے تو اب اگر یہاں پہ میں کہوں کہ جو متاثرین اصل جو متاثرین تھے جن کا کرولوں رفے تھا وہ لوگ تو باہر ہی نہیں نکلے یہ تو وہ لوگ باہر نکلے ہیں جو مختلف کمپنیز کے ساتھ جوائن ہیں یہ تو وہ لوگ باہر نکلے ہیں جو سمارٹ گروپ کے ساتھ اور کوئی اور کمپنیز ہیں گروہ کے پتہ نہیں کیا مجھے منام ابھی نہیں ہے اس کو میں سرچ کر رہا ہوں اس کے اوپر بھی پروگرام کروں گا ان کے ساتھ اٹیچ ہیں یہ لوگ تو ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو کے جہنزیب عالم کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو اصل انویسٹر ہے وہ کہاں پہ ہے یہ سب سے اہم سوال ہے لیکن دوبارہ پروگرام کے خطام پہ کہ تمام کمیشن ایجینٹ تمام نصرباز بھاگ گئے صرف سمیر جدون رہا جہنزیب عالم تو تھا ہی نہیں وہ بھی غائب تھا اور سمیر جدون نے وہاں پہ جس طرح مذاکرات کی ہے جس طرح بات کرنے کی کوشش کی وہ داد کا مستحق ہے کہ وہاں سے باغا نہیں ہے رانہ زاہد کی طرح دم دبا کے کیونکہ رانہ زاہد آپ کہے گا جی میرے گھر میں کام تھے مجھے بہت سی اور حال نگے یہ پروٹیسٹ کا اعلان میرے خال سے ایک ہفتہ پہلے سے ہی شروع کر دیا گیا لیکن اس طرح پروٹیسٹ نہیں ہوا اگر اگر اگلی دفعہ مزید اس سے بڑا پروٹیسٹ ہوتا ہے تو بہت سے جو کمیشن ایجینٹ ہیں وہ انشاءاللہ پبندے سلاسل ہوں گے جانزیب عالم دیکھتے ہیں کال ہمارے سے اگر لائیو پروگرام میں آتے ہیں تو وہ کیا دعوے کرتے ہیں انویسٹرز کا پیسہ کیا واپس دیں گے یا ان کو اسی طرح لولی پاپ جس طرح راجہ ریاض دیتا تھا لولی پاپ دیتے رہیں گے اگلے پروگرام تکلیب میں مزمان طاہر نصر کے اجازت دیجئے اللہ حافظ